اجلِ ذالک کہ جس نے بھی کسی جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے بدلے میں یا زمین میں فساد مچانے کی سزا کے طور پر دو صورتوں میں کسی کی جان لینا جائز ہے یا تو اس نے کسی کو مارا ہو تو جان کے بدلے جان لی جا سکتی ہے یا کوئی شخص زمین کے اندر فساد مچائے اب فساد کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں فساد کی شکل یہ بھی ہے کہ اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آ جائے ہر بھی کافر تو اس کی جان لی جا سکتی ہے فساد یہ بھی ہے کہ وہ سب کے سامنے زنا کرے چار آدمی دیکھ لیں تو سخص سنسار کیا جا سکتا ہے فساد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے دل آزاری کرے اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے یہ بھی فساد ہے تو بہرحال یہ ہے کہ دو ہی شکلیں ہیں یا تو جان کے بدلے جان اور یا پھر فساد فی الارض تو فرمایا جس نے بھی ان دونوں وجوہات کے علاوہ کسی کی جان لی فکا انما قتل الناس جمعیہ تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا انسانیت تو ہے ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے کا ایک دوسرے کے احترام کرنے کا نام تو جس نے ایک جان کو بھی نہ قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کے بڑا غرق کر دیا اور جس نے کسی ایک جان کو بھی زندہ رکھا کسی ایک جان کی بھی حفاظت کی فکا انما اہی الناس جمعیہ تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ رکھا اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کی وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول آیت واضح تعلیمات کے ساتھ سُمَّ اِنَّا قَسِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ الْمُصْرِفُونَ اور پھر ان میں سے اکثر اس کے بعد زمین میں سرکشی کرنے والے ہیں حد سے گزرنے والے ہیں رسولوں کے آنے کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت زمین میں نہاق حد سے گزرتی رہی سرکشی کرتی رہی اب اس کے بعد حدود اللہ میں سے ایک حد بیان ہو رہی ہے سزائیں تین قسم کی ہیں حدود قصاص اور تعذیر حدود وہ سزائیں ہیں جو اللہ نے خود تیہ کر دیں اور جب کسی کے اوپر حدود کے حوالے سے جرم ثابت ہو جائے تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اس کو کوئی نبی بھی تبدیل نہیں کر سکتا کوئی حاکم نہیں بدل سکتا کوئی قاضی نہیں بدل سکتا اور نہ حدود کے حوالے سے کسی کی سفارش کرنا جائز ہے اللہ کے رسول کے سامنے سفارش کی گئی کہ یہ خاتون فاطمہ بن مخزوم کی خاتون ہے بڑا عالی خاندان ہے چوری کیا ہاتھ کٹ گیا تو پورے خاندان کو زندگی برکت آخ لگ جائے گا ماف کر دیجئے اللہ کے رسول نے اس پر ڈانٹا تھا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ کٹ دیا جاتا تو حدود کے معاملے میں کچھ سفارش نہیں ہوتی حدود نو ہیں چار قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اور پانچ سنت میں ہیں پھر قصاص یہ ہے کہ جان کے بدلے جان دان کے بدلے کس نے دان توڑ دیا اس کا دان توڑ دیا جائے گا کان کار دیا کان اس کا جو ہے وہ کار دیا جائے گا جب سزا کے طور پر وہ قصاص ہے اس میں معافی ہو سکتی ہے کوئی شخص خود کہے کہ ٹھیک ہے اس نے مجھے میرا دان توڑا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں اس نے ہمارے بھائی کو مارا ہے ہم ورسہ ہیں ہم قاتل کو معاف کرتا اس میں معافی ہو سکتی ہے تازیر وہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے معاملہ چھوڑ دیا یا حاکم وقت پر یا قاضی پر کہ وہ جس طرح چاہے کوڑوں کی سزا دے دے قید کی سزا دے دے جرمانی کی سزا دے دے وہ ایسی سزا ہے جو شریعت میں اللہ تعالی نے مقرر نہیں کی اب یہاں حدود میں سے پہلی حد بیان ہو رہی ہے چار حدود قرآن میں بیان ہوئی ہیں پہلی حد یہ ہے یہ کہلاتی ہے جو ہے وہ حرابہ یعنی جو شخص بھی کلم کلا قتل و غارتگری کرے اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کرے یا دہشتگردی کرے تو پھر اس کی سزا کیا ہے وہ آ رہی ہے فرمایا اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَا یقیناً بدلہ سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں مراد یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کرتے ہیں وَيَسْأَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں لوگوں کی املاک کو آگ لگاتے ہیں قتل و غارتگری کرتے ہیں ڈاکے ڈالتے ہیں ایک ہوتا ہے چوری کرنا کہ کوئی چھپ کے آپ کیا سے چیز لے کے چلا گیا ایک ہے ڈاکہ ڈالنا کہ آپ کو تھرڈ کر کے آپ سے کچھ چیز چھیننا آپ سے کچھ چیز حاصل کرنا یہ اس کا ذکر ہے اور جو زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کی سزا کیا ہے نمبر ایک اَنْ يُقَتَلُو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اَوْ يُسَلَّبُو یا انہیں سلیب پہ لٹکا دیا جائیں ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دی جائیں ان کے پاؤں میں کیل ٹھوک دی جائیں اور کروس کو گار دیا جائیں زمین میں تاکہ پرندے آ کر اس کے سر پہ مار مار کے اس کا بھیجہ نکالیں اور اسے زرزر کے مر جائیں اَوْ تُقَتَّا عَيْدِهِن یا ان کے ہاتھ کٹ لیے جائیں وَأَرْجُلُهُم اور پاؤں کٹ لیے جائیں من خلاف مخالف سمتوں سے سیدھا ہاتھ کٹ دیا جائیں الٹا پاؤں کٹ دیا جائیں تاکہ توازن نہ رہے الٹا ہاتھ کٹ دیا جائیں اور سیدھا پاؤں کٹ دیا جائیں بہت بری سزا ہے اَوْ يُنْفَو مِنَ الْأَرْزِ یا انہیں زمین سے جلہ بطن کر دیا جائیں ذَلِقَ لَهُمْ خِزِيُن فِي الدُّنِيَا ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَزَابٌ عَزِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے اس حد میں ایک استثناء ہے جو آگے آرہا ہے إِلَّا لَّذِينَ تَعْوُ مِنْ قَبْلِ انْ تَقْدِرُ عَلَيْهِمْ سوائے ان کے جو کہ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم خود ان پر قابو پاؤ خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں تو پھر ان لوگوں کو ماف کیا جا سکتا ہے یہ واحد حد ہے کہ جس میں مافی کی ایک شکل ہے اگر مجرم خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے اس سے پہلے کہ اسے گرفتار کیا جائے فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمٌ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے اَقُولُ قَوْلِ حَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ